ہلو ایرون ویلکم ٹو ما نیو ولوگ آج ہم سیر کریں گے لامیر بیچ کی سب سے پہلے ہم نے یہ دناتا سے ایک بس لی تھی ایکس ٹوئنٹی ایٹ ایکس ٹوئنٹی ایٹ نے بلکل ہمیں لامیر بیچ کے سامنے ہوتا رہا اور لامیر بیچ سے پھر ہم نے باقی ساری پیدل ہم نے ایکسپلور کی لامیر بیچ دبائی کی خوبصورت سورت ترین بیچیز میں سے ایک ہے اور ادھر بہت سارے ریسٹرانٹ بھی ہیں ادھر ایک بیچ ہے جو صرف فیملی کے لیے اور دوسری سائٹ بھی ایک بیچ ہے جو کہ جہاں سب جا سکتے ہیں اور زائری بات ہے جو جہاں سب جا سکتے ہیں وہ والی بیچ زیادہ کراؤڈر تھی اور وہ بیچ بہت بڑی بھی ہے فیملی والی بیچ تھی وہ بلکل ہی تھوڑی سی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو ابھی ہم لامیر بیچ کے اندر اور یہ اس کے بلکل انٹر ہوں تو ہم لکھا ہوتا ہے لاغونہ لاغونہ کا مطلب یہ آئی لینٹ آئی یا بیچ کا کچھ کسی ہو لینگویج میں بہرال تو یہ آس پاس چھوٹے چھوٹے کارٹس میں ہیں لیکن یہ انتہائی ایکسپینسیو ہے مطلب پانچ درہم کی ایک چھوٹی پانی کی بوتل ہے جو کہ جس میں میرے خیال سے 250 ملی لیٹر پانی آتا ہے مطلب بالکل جو چھوٹی والی بوتل ہوتی ہے جو پاکستان میں میرے خیال سے 20-30 روپے کی ملتی ہے تو آپ اندازہ لگیں کہ کتنی ایکسپینسیو ہے اور پانچ درہم سے مراد یہ ہے کہ ساڑھے تین سو روپے کی وہ چھوٹی بوتل اور باقی جو ریسٹرانٹ ہیں ان کے بھی کھانے مطلب اتنے زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے تھائٹی درہم کا ایک اچھا بڑا ہیوی برگر مل جاتا ہے لیکن کافی اچھی ہے مجھے بیچ لگی ویسے اوورال اگر فیملی کے ساتھ بھی بند آئے تو بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو سکتا ہے شام کو تو آپ کو پتا ہے سنسیٹ ہو تو بیچ پہ تو سنسیٹ اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو یہ بھی ہم چل رہے ہیں آگے جا کے سیدھا اگر جاؤ تو وہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے شاید کوئی گرسٹرکشن ہو رہی ہے اس وجہ سے بند کیا ہوا تھا لیکن اگر ہم ادھر سے ہی لیف سائیڈ پہ ہو جائیں تو پھر وہاں ایک بیچ آتی ہے جو کہ فیملی بیچ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ فیملی بیچ ہے ہم ادھر جا رہے تھے لیکن اس نے وہ روک دیا سیکیورٹی گارٹ کھڑا ہوتا ہے اور اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے اور پھر بیچ کے اندر کارٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں جو آپ کو ایک جگہ سے اگر آپ تھگے ہیں تو آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جائیں گے اور ایک اور جو چیز میں نے وہاں دیکھی کہ آئی لوف دبائی ایک برینڈ ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صرف میں سمجھتا تھا یہ صرف ایک سوشل میڈیا کا ایک پیج ہے کسی فین نے بنایا ہے جو دبائی میں رہتا ہے لیکن یہ ایک پروپر برینڈ ہے جس کے اندر دبائی سے ریلیٹر سوین یارز اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ادھر دیکھ کے اور یہ ہے جی یہ پیچھے جو بیچ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ والی جو بیچ ہے یہ ہے فیملی بیچ ہے اور اس سے تھوڑا سا پہلے ہے وہاں آپ سارے بیٹھ سکتے ہیں بچوں کی ایک چھوٹی کارٹ بھی ہے تو یہ بھی کافی صاف ستری سے جگہ تھی یہ بچوں کا کھیلنے کے یہاں بڑے بھی اس میں بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں اسے گو کارٹ کہتے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی پاکستو گہرہ میں مل جاتی ہے اور یہ پھر ہم بیچ کے دوسری سائٹ پہ آگئے تھے بیچ کی دوسری سائٹ پہ ایک بہت بڑا وارٹر پارک ہے بہت زبدست اور اونچا ہے بہت لیکن وہ کلوز تھا یہ بہت اچھا انہوں نے بنایا تھا یہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا مطبع ایسے ہی ایک دیکوریشن کا ہے اور یہ پیچھے جو میں آپ دیکھا دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر پارک ہے یہ وارٹر پارک کافی اونچا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کلوز تھا لیکن یہ تھا بڑا خوبصورت اور بہت بڑا یہاں سے چھوٹا لگ رہا ہے لیکن یہ کافی بڑا پیچھے تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے بلکل دوسری سائٹ پہ ہے وہ جنرل بیچ ہے جہاں سارے جا سکتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پھابندی ہو کسی کے اور آپ یہ دیکھیں پائپ کو انہوں نے کس طریقے سے آرٹ کے تھوڑھ یوز کیا ہوا ہے یہ واقعی اس بیچ کو یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ کریٹیف لوگوں کے لیے یہ بیچ بہت زیادہ اچھی ہے اور سب سے اچھی جو بات ہے اس بیچ کی یہ انسٹراغرام کے جو انفلنسز ہیں ان کے لیے بیچ بہت اچھی ہے اور یہ دوسری سائٹ ہے بیچ کی جہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کھیلنے کی مطلب بچوں کے کھیلنے کے